آپ دیکھ رہے ہیں انڈارک راج کمار کے ساتھ تو چلیے پڑھتے ہیں آج کی کہانی کی اور دوستو میرا نام پنکج ہے اور میں پنجاب کا رہنے والا ہوں یہ گھٹنا میرے ساتھ آج سے لپک چار سال پہلے گھٹی تھی جب میں ایک سونسان راستے سے گجر رہا تھا دراصل اس وقت میں اپنے دوست کی سادھی میں گیا ہوا تھا رات کافی ہو چکی تھی جس بجے سے میں نے اپنے دوست سے ویدہ لیتے ہوئے نکلنے لگا لیکن میرے دوست نے مجھے روکتے ہو کہا بھائی آج آج روک جانا تو میں نے کہا یار بارات والے دن رکتے ہیں نا اس دن ساتھی رہیں گے ہم دونوں پھر اس کے بعد میرے دوست نے کہا دیکھ یار تو اس سوٹ کر راستے سمجھ جانا میں نے سنائے کہ وہ راستہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے تو ایک کام کر تو اس ہائی وے سے ہو کر چلا جا جس ہائی وے سے ہم لوگ اکثر جاتے ہیں لیکن اس دن مجھے کافی لیٹ ہو رہا تھا کیونکہ پاپا کی طبیعت گھر پر بلکل بھی ٹھیک نہیں تھے اس لئے مجھے اپنے گھر پر بہت ہی جلدی پہنچنا تھا اور جلدی گھر پہنچنے کے لیے میرے پاس وہی سمسان گھاڑ والا راستہ پڑتا تھا اور ویسے بھی مجھے بہتوں سے ڈن نہیں لگتا تھا ایسے میں میں بیناہ ڈاری ساہمیں اپنی گھاڑی کو اس طرف مول لیا رات کے قرب ساڑھے دس بچ چکے تھے چاروں طرف سنناٹے نے اپنا بسیرہ جمع رکھا تھا چاروں اور اندھیرہ یا اندھیرہ فیڑا ہوا تھا لیکن ویسے بھی مجھے رات میں ڈرائف کرنے کی عادت تھی تو ویسے مجھے زیادہ پریسانی تو نہیں ہو رہی تھی لیکن آج بھاقی دنوں کے مقابلے مجھے کچھ زیادہ ہی اندھیرہ محسوس ہو رہا تھا لیکن میں کسی طرح گاری کو ڈرائف کرنے لگا تب ہی میں نے اس باؤنڈری میں پرویس کیا جہاں پر میرے دوست نے مجھے جانے سے منا کیا تھا لیکن اب میں اس جگہ پر پہنچ چکا تھا جہاں پر بہت پریت کے بارے میں بتایا جاتا ہے لیکن میں ایسی چیزوں سے انجان ایک پرندی کی طرح ڈرائف کرنے لگا میرے گاڑی کی سپیڈ اچانک اپنے آپ کم ہونے لگی گاڑی کی سپیڈ کو اچھترے کم ہوتا تھے میرے من میں کئی سوال اٹھ رہے تھے ان کا جواب صرف ایک ہی تھا سید گاڑی میں کوئی خرابی ہوگی یہی سوچ کر میں لگاتر گاڑی میں کچھ دیر تک ڈرائف کرنے لگا لیکن اس سمسان گھاڑ جو کی لگپک ایک کلومیٹر کی دوری میں فیلا ہوا تھا اس جگہ پر اچانکی میرے گاڑی نے مجھے ایک دم سے دھوکہ سا دے دیا وہے وہاں پر جاتے ہی ایک دم سے بند پڑ گئی لیکن سچ بتاؤں تو مجھے کبھی بھی بہت پریتوں سے ڈر نہیں لگا تو میں بینا جھ جاگتے ہوئے سیدھا گاڑی سے نیچے اترا اور پھر جا کر بونٹ کو کھول کر اس کے اندر خرابی کو دیکھنے لگا لیکن میری کئی کوششوں کے بعد بھی مجھے گاڑی کے اندر کوئی بھی خرابی پکڑ میں نہیں آ رہی تھی لیکن اس کے بعد جب میں گاڑی کو دیکھتے دیکھتے کافی تھک گیا تھا تو میں جا کر گاڑی میں بیٹ گیا اور گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا اور اس بار میری گاڑی بینا جھ جھ کے صرف ایک ہی بار میں سٹارٹ ہو گئی میں تو ایک دم سے حیران رہ گیا کیونکہ ابھی ابھی تو گاڑی ایک دم خراب پڑ چکی تھی اور اچانکی ایسے سٹارٹ ہونا کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی لیکن اس کے بعد میں نے اس پر کافی زیادہ دھیان نہیں دیا اور پھر ڈائیف کرتا ہوا وہاں سے آگے نکل گیا لیکن میری گاڑی لپک سو میٹر تک چلی ہی ہوگی کی تبھی اچانک سے میری گاڑی ایک بار پھر اپنے آپی بند ہو گئی اس بار میرا گصہ ساتھوے آسمان پر تھا میں نے گاڑی کو زور سے لات ماری اور پھر گصہ کرتے ہوئے میں نیچے اتر گیا جب میں نیچے اتر آ تو میں نے دیکھا کہ ایک بار پھر گاڑی میں مجھے کوئی بھی مشٹیک نظر نہیں آ رہی تھی اور اس کے بعد اس سمسان پڑے سمسان گھاٹ کے اندر اچانک ہی مجھے ایک آواز آنے لگی وہ آواز جتنے تیز تھی مانو کوئی درد کے مارے چلنا رہا ہو اور وہ چلانے کے آواز کسی آدم کی تھی نہ کسی عورت کی اور پھر اچانک سے مجھے ایسا لگا کی میری گاڑی کے اندر جیسے ہل چل ہوئی ہے پھر جب میں نے ایک نجر گاڑی کے اوپر ماری تو گاڑی کے اندر بلکل سب کچھ سامان نے تھا لیکن تب ہی گاڑی کی بینڈو اپنے آپ ہی کھل گئی یہ دیکھ کر مجھے آج میری زندگی میں پہلے بار تھوڑا تھوڑا در محسوس ہونے لگا مجھے آج ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا میں پیرا نورمل چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن سہت انسانوں کو ان پوری باتوں کی سچے پتا نہیں تھی اور میں بھی صرف ایک چھوٹے سے ہاتھ سی سے ڈر گیا مجھے لگا کہ سیدھی میرا وہم بھی ہو سکتا ہے اور یہی سوچ کر میں واپس ایک بار پھر گاڑی کو ٹھیک کرنے لگا لیکن تب ہی مجھے ایسا لگا کہ میرے بلکل پیچھے کوئی کھڑا ہو کر مجھے گھور رہا ہے لیکن وہاں پر تو کیول اور کیول بھیانک بڑے سنناٹے اور خوفناک اندھیرے کے علاوہ چاروں طرف سمسان گھاٹ کی راکھی مجھے دکھائی دے رہی تھی لیکن اس وقت میں اپنی گاڑی کو ٹھیک کرنے میں لگا ہوا تھا اور پھر اچانک سے وہاں پر تیز ہواں چلنے لگی وہ تھنڈی تھنڈی ہواں مجھے کافی اچھے لگ رہی تھی میں ابھی ان ہواں کو محسوس ہی کر رہا تھا کہ اچانک سے مجھے ایسا لگا کہ کسی نے اپنے تھنڈی تھنڈے ہاتھوں سے مجھے ایک دم چھوہا ہے لیکن میرا پورا دھیان اس چیز پر ٹھیک سے جا نہیں پایا کھر مجھے لگا کہ مجھے ایسے ہی محسوس ہوا ہے لیکن تب ہی اچانک سے جب میں نے ایک نجر پیچھے کی طرف ماری تو اس بار میں نے دیکھا کہ سچ میں ایک آدمی میرے بلکل پیچھے کھڑا ہو کر میری طرف ہی دیکھ رہا تھا میں اس آدمی کو دیکھ کر پہلے تو ایک دم سے ڈر گیا لیکن اس کے بعد مجھے ایسا لگا کہ وہ کوئی سامنے آدمی نہیں ہے پھر میں نے اس آدمی سے کہا بھائے صاحب آپ اتنی رات کو اس بہنک جگہ پر کیا کر رہے ہیں تو اس آدمی نے مجھے کہا یہ ہے بات تو مجھے آپ سے پوچھنی چاہیے کہ آپ اتنی رات کو اس راستے پر کیا کر رہے ہیں تب ہی میں نے اس آدمی کو بتایا کہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے تو مجھے یہاں سے نکلنے میں تکلیف ہو رہی ہے لیکن ایک بات جو مجھے بار بار حیران کی سیما کی اول لے کر جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس آدمی کے آتے ہی ان تھنڈی تھنڈی ہواوں کا آنا بند ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد اس آدمی نے مجھ سے کہا میں کسی کی مدد نہیں کرتا اور اتنا بولنے کے بعد وہ آدمی پیچھے مڑ کر وہاں سے جانے لگا پھر مجھے لگا کہ سیدھ وہ آدمی اس سمسان گھٹ کر رکھوالا ہوگا جو کی گاؤں والوں دوارہ اسے یہاں پر چھوڑا گیا ہے یہی سوچ کر میں اپنے کام میں جھٹ گیا لیکن جب میں نے صرف دو پل کے بعد اس آدمی کو دیکھنا چاہا تو وہ آدمی وہاں پر تھا ہی نہیں میرا کلیجہ اب مہتک آ چکا تھا کیونکہ اچانک سے اس آدمی کا وہاں سے گائب ہو جانا کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی لیکن مجھے لگا کہ سیدھ وہ تھوڑا ادھو در چھاڑیوں کی طرف نکل گیا ہوگا لیکن تب ہی اچانک سے مجھے میری گاڑی کے اندر سے ایک آواز آئی گاڑی کو سٹارٹ کرو جب میں نے سامنے کی طرف دیکھا تو وہی آدمی میری گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا تھا وہ آدمی اچانک سے ہی میری گاڑی کے اندر کیسے آ گیا یہ بات تو مجھے کہیں نہ کہیں حجم نہیں ہو رہی تھی میں نے اس آدمی سے کہا بھائی صاحب آپ آپ تو میری پیچھے کی سائیڈ میں گئی تھے نا پھر اچانک سے میری گاڑی میں کیسے آ گئے تب ہی اس آدمی نے مجھے ایک ہیلا دینے والا جواب دیا اس نے کہا کہ میں ایک روح ہوں اور مجھے کہیں پر بھی آنے جانے میں مجھے سمیں نہیں لگتا اس کی یہ باتیں سنتے ہی میرا پورا سریر پسینے سے لطپت ہو گیا کیونکہ اب مجھے اس آدمی پر تھوڑا تھوڑا شک ہو رہا تھا کہ ضروری انسانوں سے پرے کوئی ایسی طاقت ہے جس کے بارے میں کوئی جانی نہیں سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہے کوئی پریت آدمہ ہے لیکن اس کے بعد وہے آدمی اچانک سے ہوا میں دھوہا ہو گیا میں تو اس کا یہ روپ دیکھ کر ایک دم سے ڈر کے مارے کاپنے لگا اب مجھے بالکل بسواس ہو چکا تھا کہ اس دنیا میں بہت پریت کا بھی اصدد موجود ہے میرے پاس صرف ایک ہی چارہ بچا تھا کہ مجھے اس جگہ سے کسی بھی طرح بچکل نکلنا ہوگا میں ترنتی گاڑی میں بیٹھنے لگا اور جب میں گاڑی میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے بگل والی سیٹ پر وہی آدمی آرام سے بیٹھا ہوا تھا جو کی ابھی ابھی ہوا میں دھوہا ہوا تھا اب اس آدمی کا پورا چہرہ بدل چکا تھا دراصل اس بار میں نے دیکھا کہ اس کے سری سے صفی صفی دھوہا نکل رہا تھا اس کے ہاتھ اور پیر بہت ہی بڑے بڑے اور بہت ہی بھیانک لگ رہے تھے مانو اس کے ہاتھوں کے ناکھون تین چار سالوں سے اس نے کاٹے نہیں تھے جب مجھے ایسا لگا کہ اب گاڑی میں بیٹھنا میرے لیے خطرے سے کھالی نہیں ہے تو میں جلدی سے گاڑی سے بہاں نکلنے لگا لیکن یہ ہے کیا گاڑی کے دروازے اپنے آپی چاروں طرف سے لوگ ہو چکے تھے اب میں جاں کر بھی بہاں نہیں نکل پا رہا تھا لیکن اس کے بعد میں نے گاڑی کے کانچ پر ایک زور سے لات ماری اور وہاں سے بھاگنے لگا تاکہ میں اپنی چان بچا سکوں لیکن میں کب تک بھاگتا لیکن اس کے بعد میں ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر مجھے چاروں طرف سمسان گھاٹ کے راکی راک نجر آ رہی تھی میرا پورا سری ڈھر کے مارے کانپ رہا تھا اور میری دھڑکنے جو لگا تر تیجی سے دھڑک رہی تھی وہ میرے مہتاک آ چکی تھی تب ہی ایک مردہ جو اچانکی ایک دم سے کھڑا ہو کر میرے پیچھے لگ گیا اب میرا سامنا کیول ایک پوری طاقت سے نہیں بلکہ دو دو روحوں سے ہونے والا تھا میں اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوسس کر رہا تھا اس کے بعد مجھے ایک کچھا راستہ دکھا جو کی سائد مجھے وہاں سے نکلنے کے لیے سکشم تھا میں اسی کی طرف جلدی سے دور پڑا لیکن دورتے وقت مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے بار بار پیچھے کی طرف کھیجنے کی کوسس کر رہا ہو لیکن میں کسی طرح آگے بڑھتا رہا جب میں اس راستے کے قریب پہنچا تو اچانک سے میری گاڑی ایک تم سے اپنے آپی سٹارٹ ہو گئی اور پھر میرے پیچھے لگ گئی گاڑی کو اپنے آپی سٹارٹ ہوتا دیکھ میں تو ایک تم دھڑ کے مارے بری طرح سے کانپنے لگا اور پھر جلدی سے بھاگنے لگا لیکن گاڑی کی اس بیلد مجھ سے کافی تیز تھی ایسے میں وہ گاڑی میرے بلکل قریب پہنچ چکی تھی اب مجھے یہی لگ رہا تھا کہ میری گاڑی مجھے ہی کچھل کر آگے بڑھ جائی گی تب تک میں اس آٹھ سو میٹر کے اس راستے کو پار کر چکا تھا جو کہ اس پوری سمسان گھاٹ کے اندر فہلا ہوا تھا جیسے ہی میں نے اس راستے کو پار کیا کہ اچانک سے مجھے ایسا لگا کہ میرے پیچھے نہ ہی تو کوئی گاڑی ہے اور نہ ہی میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے یعنی کہ اب مجھے سب کچھ سامانے لگنے لگا جب میں ایک دم سے پیچھے پلٹا تب میں ایک دم سے حیران رہ گیا جو کہ اس بار میں نے دیکھا کی وہ آدمی جو مجھے سب سے پہلے دکھائی دیا تھا جس سے صفے صفے دھوہ نکل رہا تھا وہ بلکل میرے پیچھے کھڑا ہو کر میری طرف ایک بہنک مسکراہت دے رہا تھا اسے دیکھنے کے بعد مجھے بھی میرے دل کے اندر اور بھی زیادہ ڈر محسوس ہو رہا تھا لیکن صحیح یہ ہے آدمی اب میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ اب میں اس کے علاقے سے باہر آ گیا تھا یعنی کہ سمسان گھاڑ سے میں باہر آ چکا تھا اس کے طرنت بعد ہی میں نے اپنے دوست کو فون کیا اور میرے ساتھ گھٹی اس پورے حادثے کے بارے میں بتایا تو اس نے پہلی تو مجھے کافی ڈانٹ لگائی لیکن اس کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ اس سمسان گھاڑ کے اندر دو مردوں کا واس ہے اس لئے رات میں وہاں پر کوئی بھی آتا جاتا نہیں ہے تب ہی میرے دوست نے مجھے کسی طرح میرے گھر پر ڈراب کروا دیا اور اس دن میری جان بچ گئی لیکن اس کے دوسرے ہی دن میں اپنی گاڑی جا کر لے آیا مگر اس کے بعد مجھے بہت پریت پر بسواس ہونے لگا اور اب میں اچھے طریقے سے جان چکا تھا کہ اس دنیا میں انسانوں کے علاوہ بریتوں کے بھی ایک ایسی جگہ ہوتی ہے دو دوستو اس کہانی میں بس اتنا ہے تب تک کے لئے بائی اینڈ ٹھیک کیا